نحمدو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاہود باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَبَّا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الامین کریم و نحن علی ذالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین والشمدللہ رب العالمین آئی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں اللہم نسلی علی سیدنا مولانا محمد عزیدان محترم آج کا ہمارا یہ تیسرا پروگرام تیسرا اپیسوڈ جس کا ٹائٹل ہے کہ وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے آلہ حضرت امام اہل سنت نے اس شیر کو جس انداز میں پیش کیا اور آلہ حضرت امام اہل سنت کی شائری یہ قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی ہر آیت کی تشریح ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے ظاہری طور پر آپ کا نزول ہوا اور جب آپ نے اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا تو کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے ہو گئے جو ماننے والے تھے وہ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نشاور کر پیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہت پر صحابہ اکرام علی مردوان اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیا کرتی ایک شعر ہے کہ حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانی عرب یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جو لونڈیاں تھیں جو کنیزیں تھیں وہ گزرتی گئیں اور ہاتھ میں سیپ اور ایک چھوڑی تھی اور حسن یوسف پر آپ علیہ السلام پر جب نظر پڑی تو انہوں نے سیپ کٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کٹ دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی وہ ذات اگرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے اپنی گردنوں کے نظر آنے پیش کی اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کی اللہ اکبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے اور دوسری طرف جو آپ کے منکر تھے جنہوں نے انکار کیا وہ حد تل امکان کوشش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے لیکن وہ آج بھی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں جو مٹانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور جو جانوں کو نشاور کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو آج تک زندہ رکھا ہے تو وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے عزیزہ نے محترم ہم نے جو آیت کریمت دعوت کی وَلَصَوْفَ يُفْتِكَ رَبُّكَ فَتَضَّ بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ یعنی اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب حض و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ ان نعمتوں کو بھی شامح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائیں جیسے کمال نفس اولین اور آخرین کے علوم ظہور عمر دین کی سربلندی اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں ہوئے اور جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے زمانے میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گے عزیزان محترم یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پر گفتگو کی جائے تو یہ ایک لمبی قطار ہے ایک لمبی سیریل ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے حوالے سے ایک لمبی سیریل ہونی چاہیے اور وہ تو ختم ہوگی ہی نہیں ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے ہماری زبانیں ختم ہو جائیں گی ہماری جانیں ختم ہو جائیں گی لیکن آقا کریم علیہ السلام کی شان جو ہے یہ برن سے برن تر ہوتی جائے اور کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کیا اداہم اکبر یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان کے جن کے ذکر کو ان کا رب بلند کرے جن کی شان کو ان کا رب بیان کرے جن کے مرتبے کو ان کا رب بیان کرے اداہم اکبر لیکن ہم نے جو سیریل آغاز کیا ہے اللہ کرے کہ یہ ہماری عمر کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتی جائے اور ہمیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص مبارکہ بھی آپ کے شمائل بھی ہم سن سکیں اور اس متعلق ہم علم حاصل کر سکیں کیوں ہم یہاں پر سکھنے اور سکھانے کے لئے آئے ہیں تو ہم اس سیریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائص کے متعلق گفتگو کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین آخرین سے ممتاز ہیں اور افضل وعالی بنائے گئے اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال سورت میں بھی بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا ہم اور آپ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں حضرت صحابہ اکرام جو دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی وائیں کھڑے ہوا کرتے تھے اللہ اکبر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محق سنگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی وہ خوشبو سنگا کرتے تھے کہ جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو اگر صحابہ اکرام علی مردوان کے دل میں اتر جائے تو پھر اس کا نشاہ بھی اترتا نہیں تھا اس کا مزا بھی نہیں جاتا تھا ادھا اکبر اور صحابہ اکرام علی مردوان کہ جو سفر اور حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالے بے مثال کے فضل و کمال کی جو مصوری کی ہے اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے کسی مدہ رسول نے کیا خوب کہا ہے یعنی اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا جو ہے مثل پیدا فرمایا ہی نہیں اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کبھی اس رب نے پیدا فرمایا نہ کبھی پیدا فرمائے گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اللہ نے اس کلم کو توڑ دیا کہ بس اے حبیب نہ تجھ جیسا کوئی آیا نہ آئے گا صحابی رسول اور تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی اپنے قصیدہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا بڑا مشہور شعر ناتخوان حضرات جو ہیں یہ پڑھتے بھی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤُ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں اور آگے کیا فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُمْ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب اور نقصان سے پاک پیدا کیے گئے گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے یعنی کہ آپ کے رب نے آپ کی تخلیق ایسے ہی فرمائی جیسا آپ چاہتے تھے اللہ اکبر حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف کے اندر جو بڑا معروف کلام ہے اور ناتخان حضرات جو ہے اسے بھی جو ہے اپنے کلام کے آغاز میں اسی سے آغاز کیا کرتے تھے تو حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے اسی قصیدے میں ایک شیر لکھا یعنی حضرت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہے کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں کیونکہ ان میں جو حسن کا جہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں ادا مکمل امام اہل سنت جو ہے وہ اسی کو آگے کرتے ہوئے اپنی شائری میں لکھتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و عدا کی قسم ادا اکبر مہرحال ہم مقتصرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کی طرف تو خطائص کی طرف آتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کا رنگ گھورا اور سپید تھا ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آب کا مقدس بدن چاندھی سے ڈھال بنایا گیا حضرت عنیس بن حضرت عنیس رضی اللہ عنہ انہوں کہتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم اور نازت تھا اللہ اکبر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور ہم لوگ اسی کیفیت سے آقا کریم علیہ السلام کی شادمانی اور مسررت کو پہچان لیا کرتے ہیں اللہ اکبر آپ کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے اور اس میں مشک اور عمبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک چمرے کا بستر آقا کریم علیہ السلام کے لیے بچھا دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر قیلولہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے جسم اطحر کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھی اور پھر اس کو اپنی خوشبو سے ملا لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ وسیعت کی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطحر کا پسینہ ملا ہوا ہو جسم میں انور کا سایہ نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد مبارک کا سایہ نہ تھا حکیم ترمیزی نے اپنی کتاب نوادر العصول میں حضرت زکوان تابعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ حدیث نقل کی کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاننی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا امام ابن سوا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا آپ نور تھے اس لیے کہ جب آپ دھوپ یا چاندی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا بعض کا قول ہے کہ اس کی شاہد اس کی نظیر وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے آپ نے یہ دعا مانگی اے خداون تم میرے آزا کو نور بنا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وَجْعَلْنِ نُورَ یعنی یا اللہ تم مجھ کو سرابہ نور بنا دے اور ظاہر ہے کہ جب آپ سرابہ نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا اور حضور کی دعا رد تو ہوتی نہیں ہے حضور نے جو فرما دیا وہ فرما دیا کہ کہا یا اللہ تم مجھے سرابہ نور بنا دے تو اللہ نے آپ کو سرابہ نور بنا دیا اللہ اکبر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک اور ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا عزیز عالم طرف کیا خوبصورت انداز کیا بہترین انداز صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عام صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کو بیان کرنے کا ہے خصائص کو بیان کرنے کا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسدی وہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں سب میں نمائی آپ کے رب نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو اپنے حبیب پاک کے نور سے پیدا فرمایا کیونکہ اللہ نے عزوجل نے اپنے حبیب پاک کو اپنے نور کے تجلی سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور پھر حضور کے نور سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور جس سے تخلیق کی جائے تو وہ جتنی عالی شان ہے تو جس نور سے تخلیق کیا ہوا ہو تو وہ نور کتنا عالی شان کر گا اللہ اکبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی ہستی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے اب اس کا اندازہ یوں نگال کہ ایک دل ہے جسم کے اندر اگر دل نہ ہو تو یہ جان بے مانہ بے فائدہ ہے انسان ایک لاشنما ہو جائے گا اگر اس کا دل حرکت کرنا چھوڑ دے اگر اس کا دل نکال لیا جائے جب دل نکال لیا جائے تو جان نکل جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی بات کوئی این پر اختصار کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے یہ کتنا طویل سفر تھا کہ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصہ پھر ساتھ آسمان پھر صدرت المنتہا پھر اس کے بعد لا مقام اور پھر وہاں سے پلٹنا اتنا لمبا سفر لیکن جب فرشتوں کی فوج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس انداز میں اپنے پاس بلائیا اور جب حضور جب تشریف فرما ہوئے جب براغ پچل کر گئے تو اس سے پہلے جس بستر سے اٹھے وہ بستر گرم تھا جس سے وضو کیا وہ نلکہ ٹپک رہا تھا جہاں کی کنڈی بن کی وہ کھڑک رہی تھی اور جیسے ہی آن پلٹتے ہیں وہ کنڈی وہیں پر روک دیا کہ جب تک میرا حبیب تم میں نہ آجائے تم اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا وہ اسی طرح جو تھا اور حضور واپس آئے تو وہ چیزیں اپنی جگہ سے دوبارہ چلنا شروع ہو گئے تو حضور ہیں تو سب کچھ ہیں حضور نہیں ہیں آج اس پرفتن دور میں جہاں عذابی صورت نظر آتی ہیں اگر ہمارے حال تو یہ ہیں کہ ہم مکمل تباہ ہو جاتے لیکن اللہ نے اپنے حبیب پاک سے وعدہ فرمایا اے حبیب تو ان کے درمیان موجود ہو میں ان پر مستقل عذاب نہیں بھیجوں گا اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم پر عذابی صورت نازل ہو جائے یہ دنیا ختم ہو جائے لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے سنا اس میں کوئی غلط کوتائی ہو گئی ہوں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے غلط کوتائی ہوئیں تو معاف فرما اس تجدید ایمان کو قبول فرما وآخر دعوان الحمد اللہ اللہ اللہ